بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہت اور آپ دیکھنا ہے نیشنل ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں لے کر آیا ہوں اپلو کا ہوم انویٹر جو کہ بہت ہی اچھا انویٹر ہے اور اس انویٹر کے اندر کیا کیا خاصیت ہیں اور کیا کیا خامیہ ہیں وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اندر سب کلیر کروں گا اور ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا کہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی اور کون سی سیٹنگ کس پر رکھنے سے ہمارا جو یہ انویٹر ہے وہ سیٹ چلے گا تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ ساری چیزیں کلیر کروں گا تو اس کو جو ہے انبوکسنگ کر لیتا ہوں میں تو اس یوپی ایس کو سب سے پہلے میں انبوکسنگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ کیا چیزیں آتی ہیں اور اس کی جو مین چیز ہے جو کہ سیٹنگ ہوگی وہ کس طرح سے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کی سیٹنگ جو ہے کس طرح سے ہوگی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہے ہمیں ایک اس ڈبے کے اندر ایک وارانٹی کارڈ ملتا ہے جو کہ اس کے اندر ساری ڈیٹیل وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور اس کی برانچیس وغیرہ کا جو ہے وہ بھی اس کے اندر سب ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی سائٹ میں رکھ دیں گے اس کی فارم وغیرہ سیپٹی فارم وغیرہ بھی سائٹ میں رکھ دیں گے تو دوستو میں نے اس کو انبوکسن کر لیا ہے اور میں آپ کو یہاں پر بتا جا چلوں کہ یہاں پر جو ہے ہمیں تین بٹن دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ سب سے اوپر والا جو ہے سیٹنگ کا ہے اور بیچ والا جو ہے یہ اپ ڈاؤن کرنے کا ہے ساری سیٹنگز جو ہے دیکھنے کا ہے اور تیسری نمبر والا جو بٹن ہے ہمارا وہ جو ہے بیک کا ہے اور یہاں پر ہمیں پاور بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ یہاں پر اس سے ہمارا یوپی اے جو ہے ٹرن آن اور ٹرن آف ہوگا اور یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاتا تلوں اور یہاں پر آپ کو یہاں سے سائن نظر آ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے یہ ای سی کا سائن ہے اور نیچے جو ہے بیٹری کا سائن ہے اور تھرڈ نمبر پر جو ہے یہ فارل کا سائن ہے یہاں پر تین ایل ایڈیاں لگی ہوئی ہیں سب سے پہلے یہاں پر جو اے سی کا سائن ہے اس کے اندر ٹو ٹوئنٹی کی سپلائی ہماری جو وابڈا ہے اگر آپ کناچی سے باہر رہتے ہیں تو وابڈا اور اگر کناچی میں رہتے ہیں تو کیلیکٹک اگر جب اس کے اندر اٹیج ہوگی اس کے اندر آئے گی تو یہاں پر یہ لائٹ گلو کرے گی اس کے اندر بتائے گا کہ ہماری جو وابڈا ہے کیلیکٹک جو ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے اگر وہ کیلیکٹک یا وابڈا اگر یہاں سے جاتی ہے تو یہ سیکنڈ لائٹ جل جائے گی جو کہ بیٹری کا اپشن آ جاتا ہے کہ ہمارا جو یہ یو پی ایس ہے یہ جو بیٹری کے اوپر آ گیا ہے تھرڈ لائٹ جو ہے وہ اگر اس کے اندر ان کیس کوئی فارڈ آ گیا ہے کوئی خرابی آ گئی ہے تو اس صورت میں ہماری یہ تھرڈ لائٹ جلے گی جو کہ ریڈ کلر کی ہے اب میں اس کی بیک سائٹ کی بات کرتا ہوں کہ بیک سائٹ پر ہمیں کیا کیا آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں بیک سائٹ پر ہمیں دو لیڈے دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اچھے خاصی موٹی ہے تقریباً ٹین ایم ایم کی وائر ہے اور یہ جو ہے بیٹری کی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک فیوز دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ٹو ٹوئنٹی کا ہے اور دس امپیئر کا ہے اور یہاں پر ہمیں انپوٹ کی لیڈ جو ہے وہ دیکھنے کو گلتی ہے اور آوٹپوٹ کا کنیکشن جو ہے وہ سیمپل یہاں پر ہے تو اس UPS کو میں بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہوں تو میں اس کے ساتھ جلدی سے ایک بیٹری اٹیچ کر لیتا ہوں اور پھر دکھاتا ہوں کہ اس کے آپشن جو ہے وہ کس طرح سے نظر آتے ہیں تو دوستو میں نے اس کے ساتھ بیٹری اٹیچ کر لی ہے اب میں اس کا پاور یہاں سے آن کر لیوں گا تو دوستو اس کی سیٹنگ کی بات کروں تو میں دیکھیں یہاں پر میں نے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں نے بیٹری اٹیچ کی ہے تو یہاں پر بیٹری کی لائٹ جلدی ہے میں اگر ایسی کی لائٹ ان کرتا ہوں تو یہاں پر یہ لائٹ جو ہے گلو کرے گی اب اس کی سیٹنگ کی بات کرتے ہیں سب کی سب سے پہلے آپ نے یہ جو سیٹنگ کا بٹن دکھ رہا ہے آپ کو اس کو دبا کے رکھنا ہے تو یہاں پر آپ کی جو ہے سب سے سب سیٹنگ وغیرہ جو ہے وہ آ جائے گی اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ چارجنگ لکھاو ہے چارجنگ کرن 20 امپیر پر لگاو ہے اب اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی بیٹری ہے تو 10 امپیر پر کر لیں اگر آپ کے پاس بڑی بیٹری ہے تو وہ تقریباً 20 امپیر پر کر لیں اس چارجنگ کرن سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بڑی بیٹری ہے تو یہ جلدی چارجنگ کر کے آپ کا جو بیٹری ہے وہ اس کو فل کر دے گا اب میں سیکنڈ سیٹنگ کی بات کرتا ہوں تو اس کو میں دو کے اوپر لے آتا ہوں دو کے اوپر جو اس کا لو وولٹیج جو ہے اس کے سو وولٹیج ہے یہ لو وولٹیج وہ ہے جو کہ اس کے اندر ان ہوتے ہیں اگر آپ کا لو سو سے وولٹیج کم ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی بیٹری کے بیک اپ پر چلے جائے گا تو اس کو بھی سو وولٹیج تک یہ سپورٹ کر سکتا ہے تو میں اس کو سو وولٹیج پر سیٹ کر دیتا ہوں اب میں اس کے دوسری سیٹنگ میں جاتا ہوں مطلب تیسری سیٹنگ میں تو یہ ہائی وولٹیج ہے ہائی وولٹیج اس کے میں نے یہاں پر دو سو اسی ہیں تو اس کو ہم اپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں سینٹر والے بٹن سے اس کو ہم ڈائیسو پر بھی کر سکتے ہیں دو سو ساٹ پر بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر دو سو اسی ہی رہنے دوں گا کیونکہ یہ سپورٹ کرتا ہے دو سو اسی کو تو میں اس کو ہائی وولٹیج دو سو اسی پہ ہی رکھ دوں گا اب چونتی سیٹنگ کی بات کریں تو یہاں پر چونتی سیٹنگ جو ہے وہ بیٹری ڈسچارج لائن ڈسچارج لائن کا مطلب یہ ہے کہ نائن پوائنٹ ایٹ وولٹیج کے اوپر جب بیٹری کا کرنٹ بیٹری کے وولٹیج آئیں گے تو یہ ڈسچارج ہو جائے گا مطلب آٹومنٹکلی بیپ مارکر بند ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے اس کی سیٹنگ سے بھی ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اگر میں اس کو یہاں سے زیادہ بڑھا دوں تو آپ کا جو بیک اپ ہے وہ کم دے گا تاکہ وہ جیسی دس وولٹیج پر آئے گی تو وہ اس کا یو پی ایس جو ہے اس کو آٹومنٹک آف کر دے گا تو میں اس کو کم سے کم وولٹیج پر رکھتا ہوں یہ نائن پوائنٹ ایٹ وولٹیج پر کم سے کم وولٹیج ہیں یہ پانچویں سیٹنگ کی میں بات کروں تو پانچویں سیٹنگ کے اندر ڈسچارج کرنڈ ہے کیونکہ جو کہ بیٹری کی چارجنگ کرنڈ ہے بیٹری جو ہے چودہ پوائنٹ فائف وولٹیج پر جائے گی تو یہ خود ہی آٹومنٹک لی اس کی چارجنگ جو ہے یہ آف کر دے گا اس کے اندر سیٹنگ بھی ہے کہ آپ اس کو جو ہے کم سے کم بھی رکھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لاسٹ جو ہے ہم اس کو فورٹین پوائنٹ فائف پر ہی رکھ دیں گے جو کہ یہاں پر میں نے فائف پر رکھی بھی ہے اب میں چھٹی سیٹنگ کی بات کروں تو چھٹی سیٹنگ کوئی اتنی خاص ہے نہیں میں ساتھویں سیٹنگ پر آؤں گا تو ساتھویں سیٹنگ پر یہاں پر لکھا ہوا ہے ایل ایڈی یہ ایل ایڈی کی سیٹنگ ہے جتنے سیکنڈ پر آپ رکھیں گے تو یہ اتنے سیکنڈ پر جا کر آف ہو جائے گی اگر ہمیں اس کو جو ہے زیرو پر کر دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو لائٹ ہے یہ ہماری یہ آف نہیں ہوگی یہ گلو کرتے لے گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لائٹ جو ہے آف ہو جائے تو اب اس کو جو ہے ساٹھ سیکنڈ یا دس سیکنڈ جتنا آپ اس کو رکھ سکیں اس کے اوپر رکھ دیں تاکہ اس کے بعد جو ہے یہ اتنے سیکنڈ بعد آپ کی لائٹ جو ہے یہ آف ہو جائے ساری بیسک چیزیں جو ہے میں نے انشاءاللہ اس کے اندر کلیئر کر دی ہیں امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی اور اس انورٹر کی پرائز کی اگر میں بات کروں تو انورٹر کی پرائز جو ہے وہ سترہ ہزار روپے ہے اگر میں اس کی سیٹنگ سے ہٹ کر میں بات کروں تو یہاں پر بیٹری کے والٹیجز جو ہے نظر آ رہے ہیں گیارہ اشاریہ چھے والٹیج بیٹری کے آ رہے ہیں آؤٹپٹ پر میں نے کچھ بھی نہیں لگائے ہوا تو یہاں پر آؤٹپٹ پر کچھ بھی نہیں چل رہا دیکھیں یہاں پر آؤٹپٹ پر زیرو زیرو وات نظر آ رہے ہیں آپ کو اگر میں اس کی دوسری سیٹنگ کی بات کروں تو یہاں پر انورٹر کے ہٹس بتا رہا ہے کہ پچاس ہٹس ہیں اور لوڈ جو ہے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے گیارہ پرسن لوڈ یہ جو ہے خالی میں بتا رہا ہے اگر میں انپوٹ کی بات کروں تو انپوٹ وولٹیج جو ہے بلکل زیرو زیرو ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کی وابڈا یا کیلیکٹک کی لائن نہیں لگائی تو یہاں پر ایسی انپوٹ جو ہے بلکل زیرو زیرو ہے آؤٹپٹ کے وولٹیج جو ہے دو سو ستائیس دو سو اٹھائیس جو ہے بنا رہا ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہیں اور یہاں پر آپ کو آپشن بھی بناوا آ رہا ہے کی بیٹریج سے اس کو جو ہے ہمیں لوڈ جو ہے مل رہا ہے اگر یہاں پر میں پرسنڈیج کی بات کروں تو یہاں پر دیکھیں پرسنڈیج جو ہے اس طرح سے کچھ لوڈ کے ساتھ بڑھے گی جتنا آپ کا لوڈ ہے اتنے حساب سے جو ہے یہ آگے بڑھتا رہے گا تو یہ ساری سیٹنگ جو ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے اور اس کے اندر اور کچھ سیٹنگ نہیں ہے باقی سمپل سا یہ اوپولو کا اندر ہے اوپولو برانڈ جو ہے ایک چائنیز برانڈ ہے چائنیز کمپنی جو ہے بہت ہی اچھی اس کا برانڈ ہے اوپولو کمپنی جو ہے کافی پرانی ہے زیادہ پرانی نہیں ہے چھ ساس سال تھے تو میں اس کو یوز کر رہا ہوں مجھے تو کافی اچھی لگی اور میں اس کو جو ہے لگا رہا ہوں یہ اندر جو ہے یہ آٹھ سو وارٹ کا ہے آٹھ سو وارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ پانچ پنکے اور پانچ چھے الیڈیاں جو ہے ایزیلی چلا سکتے ہیں اور اس کا بیک اپ ٹائم بھی کافی اچھا ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیٹری جو ہے یہ کتنی بڑی ہے یہ دیکھیں میں نے جو ہے اس کو تیس سیکنڈ پر رکھا تھا تو تیس سیکنڈ بعد یہ جو ہے گلو کرنا بند ہو گئی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ انویٹر خریدنا ہے تو یہ آپ کو نیچے دیئے گئے نمبر پر کانٹیک کریں اور یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور میرا چینل نیشنل ٹیک کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ